کھٹمنڈو محاجروں کے لیے افغان ائر کے جہازوں کا حتمی شیڈیول بھی آ گیا تھا پہلا جہاز دس اپریل کو اور پھر باقائدگی سے ہفتے میں دو پروازیں آنی تھی پہلی پرواز پر جانے والے محاجر خوشی سے پھول نظمہ رہے تھے پاکستانی سفارت خانے میں گہمہ گہمی بہت بڑھ چکی تھی محاجروں نے میرے پاس بھی ٹولیوں کی شکل میں آنا شروع کر دیا تھا وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ میں اپنے اثر و رسوخ سے سفارت خانے کی جاری کردہ لسٹ میں ان کے نام لکھوا سکتا ہوں میں نے انہیں صاف بتا دیا کہ سفارت خانے میں میرے اثر و رسوخ کا یہ عالم ہے کہ میرے سفارشی محاجروں کو تو شاید آخری فلائٹ پر بھی جگہ نہ دی جائے ان محاجروں میں بہت سے ایسے بھی تھے جو مہینوں نہیں بلکہ برسوں سے یہاں مقیم تھے جب وہ آئے تھے تو ریجسٹریشن کے وقت اگر ان کے افراد خانہ کی تعداد چار تھی تو اب وہ چار کے پانچ یا چھے ہو چکے تھے اپنی غفلت یا سفارت خانے کی سرد محری کے باعث وہ نومولودوں کی ریجسٹریشن نہ کروا سکے اور سفارت خانے نے اسی کو بنیاد بنا کر انہیں اب تک کھٹمنڈو میں روک رکھا تھا بعض محاجروں کو کھٹمنڈو کی پر امن زندگی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے وہیں مستقل قیام کا فیصلہ کیا اور جتنے عرصے تک نیپال حکومت نے انہیں پاکستان جانے پر مجبور نہ کیا وہ کھٹمنڈو میں ہی مقیم رہی میں نے بزرگ شاعر سے جو اب ما شاء اللہ آیالدار ہو چکے تھے اور محسن سے پوچھا کہ اگر وہ چاہیں تو میں شروع کی چند پروازوں میں ان کے جانے کا انتظام کر دوں محسن نے تو صاف انکار کر دیا بزرگ شاعر نے شرماتے ہوئے کہا کہ بیگم امید سے ہیں اس لیے بچے کی پیدائش کے بعد ہی وہ پاکستان جائیں گے ان دونوں کے انکار کی اصل وجہ یہ تھی کہ پاکستان پہنچنے کے بعد انہیں اندھیرہ ہی اندھیرہ دکھائی دیتا تھا یہاں کھٹمنڈو میں کوئی اور نہ سہی مجھ پر انہیں یہ یقین ضرور تھا کہ میں ان کی دیکھ بھال اور ضروریات کا خیال رکھوں گا میں نے ان دونوں کے لیے پاکستان پہنچنے کے بعد کی فوری ضروریات کے لیے دس دس ہزار روپے مریم کے والد کے پاس جمع کروا دیئے اور ان دونوں کو بھی بتا دیا کہ پاکستان روانگی سے قبل وہ یہ رقم حاصل کر لیں میں نے یہ انتظام اس لیے کیا تھا کہ میں خود اپنے متعلق کوئی بات بھی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا تھا اچانک ہی میری پاکستان واپسی کا حکم بھی آ سکتا تھا اور یہ بھی این ممکن تھا کہ میں دشمنوں کی اندھی گولیوں کا نشانہ بن جاتا حاجی مستان اور یوسف پٹیل سے بھی ہر دس پندرہ روز بعد فان پر بات چیت ہوتی تھی میں اپنے محکمے کو بھیجی جانے والی ہر ڈاک میں اپنے گھر والوں کے لیے خط ضرور بھیجتا تھا جن کا جواب بھی اسی ذریعے سے مجھے ملتا تھا مجھے ملنے والے خطوط کا کچھ حصہ ہمیشہ سیاہی سے مٹا ہوا ہوتا تھا پاکستانی مہاجروں کی دیکھا دیکھی میں نے بزریا ریجسٹر ڈاک کئی خط ڈائریکٹ اپنے گھر بھیجے تھے جن کا کوئی بھی جواب مجھے موصول نہ ہوا ایک روز خلاف معمول دن کے دس گیارہ بجے محسن میرے ہوتل میں آیا اس نے بتایا کہ تمام غیر ملکیوں کے خطوط بڑے ڈاک خانے میں ایک میز پر رکھ دیا جاتے ہیں جہاں سے سب اپنے اپنے خط چھانٹ کر لے جاتے ہیں ریجسٹر ڈ خط بھی ڈاک خانے کے ایک کلر کے پاس ہوتے ہیں جو ریجسٹریشن گارڈ یا پاسپورٹ دکھا کر حاصل کیا جاتے ہیں آج جب وہ اپنا ریجسٹرڈ خط لینے اس کلر کے پاس گیا تو اس کے پاس آصف علی کے نام کے چار خط تھے اور مجھے یہی بتانے کے لیے وہ آیا تھا میں فوراں ہی تیار ہو کر محسن کے ساتھ ڈاک خانے پہنچا اور چاروں بھاری بھر کم خطوط وصول کیے اسی تیزی سے میں اپنے ہوتل میں واپس پہنچا پردیس میں پرکٹھن حالات میں زندگی گزارنے والے کو گھر سے خط ملنے سے جو خوشی اور مسررت ہوتی ہے اس سے آپ بہت خوبی واقف ہوں گے میں نے محسن کو رخصت کیا اور اپنے کمرے میں جا کر خط جیب سے نکالے میں اپنی والدہ اور بیوی کی تحریر کو خوب بہچانتا تھا دو خط میری والدہ کے اور دو بیوی کے تھے میں نے پہلے والدہ کے خط کھولے دونوں خطوں میں دھیروں دعاوں کے ساتھ یہ شکوے تھے کہ میں واپس کیوں نہیں آتا میرے لڑکے شجاہ کے مطالق لکھا تھا کہ وہ واکر کے ذریعے بہت جلد بغیر سہارے کے چلنے لگ گیا ہے اور اب اگسر پوچھتا ہے کہ میرے اببو کہاں ہیں والدہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ کوئی ایسی ہی مجبوری ہوگی جس کے باعث میں اتنے سالوں سے گھر نہیں آیا ان کے اس فطرے سے میری آنکھوں میں آنسو چھلک آئے کہ جلد واپس آنے کی کوشش کرو کہیں تمہیں سینے سے لگانے کی حسرت لیے ہی میں قبر میں نہ چلی جاؤں اور پھر جب تم آؤ تو رو گے تم مزار پر رویں گے ہم مزار میں والی بات نہ ہو میری یہ ذاتی باتیں گو کہ میری آپ بیتی سے ڈائریکٹ تعلق نہیں رکھتی لیکن ان ڈائریکٹ تعلق ضرور ہے جس کا انتہائی مختصر الفاظ میں ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں میری والدہ اپنے زمانے کی میٹرک اور اردو اور فارسی یکسہ روانی سے بولتی اور پڑتی تھی وہ انتہائی حساس اور شوہر پرست تھی ان کی انہی صفات کے باعث میرے والد نے اپنی تمام جائداد اپنی زندگی میں ہی ان کے نام کر دی میں اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا تھا میری والدہ نے بھی اپنے شوہر کے اعتماد کو کبھی ٹھس نہ پہنچائی اور شہر کی رہنے والی اس خاتون نے میرے والد کے انتقال کے بعد پورے چونتیس برس ہمارے گاؤں میں گزارے اور میرے ہمراہ ہونے کے سوا کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا اسی گھر سے ان کا جنازہ اٹھا اور میرے والد کے پہلو میں دفن ہوئی میرے پاس ابھی تک وہ خطوط موجود ہیں جو میرے والد اور والدہ ایک دوسرے کو لکھا کرتے تھے ان کے خطوط کا آدھے سے زیادہ حصہ تو حافظ اور اقبال کے اشار سے بھرا ہوتا جب میں نے اپنی بیوی کے خط کھولے تو پہلا مجدہ تو یہ پڑھا کہ اس نے گھر میں اپنا چولہہ الگ کر لیا ہے میرا تمہاری ماں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا اور آئندہ اپنی تنخواہ مجھے الہدہ بھیجنے کا انتظام کرو جب میں خط کے ان الفاظ پر پہنچا جہاں میری بیوی نے میری والدہ کو بڑیا کہہ کر مخاطب کیا تھا تو مجھ سے مزید برداشت نہ ہو سکا اور بغیر پڑھے میں نے اس کے خطوط پھاڑ دئیے میری والدہ کے مطالق ایسے گھٹیا الفاظ والے خطوط میں پڑھنا تو کجا اپنے پاس رکھنا بھی گناہ سمجھتا تھا جیسا کہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ سکوت دھاکہ کے وقت میں تربیلہ ڈیم بنانے والی غیر ملکی کمپنی تربیلہ جوائنٹ وینچر میں بحیثیت پی آر او ملازم تھا اور میں نے خود اپنے حساس محکمے کو اپنی خدمات پیش کی تھی اس انتہائی خطرناک کام کے لیے والنٹیر کرنے میں اگر اسی فیصد وجہ میرے اپنے وطن سے محبت اور شکست کا بدلہ لینے کی خواہش تھی تو بیس فیصد وجہ گھر کی بے سکونی اور اس کا کوئی حل نہ ملنے پر اس سے فرار حاصل کرنا تھا یہی وجہ تھی کہ پاکستان واپسی کے بعد میں نے صرف چند ماہ بمشکل گھر میں گزارے دو سال پشاور میں ملازمت کی اور ایک دوسرے مشن میں صرف کیے پھر سات سال سے زیادہ عرصہ سعودی عرب اور آٹھ سال سنگاپور میں رہا اور ان سترہ سالوں کے دوران میں مجموعی طور پر صرف پانچ ماہ گھر میں رہا میں جب بھی گھر آیا غیر ملکی سامان اور تحفے تحائف سے بھری ہوئی ویگن لائیا اور ہمیشہ ہستے ہوئے گھر میں داخل ہوا لیکن وقت سے پہلے واپس جاتے ہوئے میری آنکھوں میں ہمیشہ آنسو ہوتے تھے اور زبان پر دوبارہ کبھی واپس نہ آنے کا عہد جسے میں اپنی والدہ کی آہوزاری کے باعث کبھی پورا نہ کر سکا آئندہ کئی روز کوئی خلاف معمول بات نہ ہوئی میرے صبح و شام بھی خاموشی اور روزمرہ کی مصروفیت میں گزرے میرے پاس حاجی مستان اور یوسف پٹیل کی بھیجی ہوئی رقم میں سے ابھی خاصے روپے موجود تھے اس رقم میں سے میں نے پاکستان جانے والی ہر فیملی کو تین ہزار روپے دینے کا فیصلہ کیا گو کہ یہ بہت کم رقم تھی لیکن پاکستان پہنچتے ہی ان کو فوری مالی پریشانیوں سے بچا سکتی تھی میرے سامنے صرف ایک مشکل تھی پاکستان میں بھارتی کرنسی کا لین دین سختی سے ممنوع تھا اور نیپالی کرنسی کی کوئی ویلیو نہ تھی کٹمنڈو میں امریکی ڈالر بلیک میں بہت اونچے داموں ملتے تھے حکومت پاکستان اور میرے محکمے کے لیے بھارتی کرنسی خاصی کشش رکھتی تھی دنیا بھر میں پاکستانی صفارت خانوں کی اخراجات کے لیے حکومت پاکستان امریکی ڈالر بھیجتی تھی اور ان میں نیپال میں ہمارا صفارت خانہ بھی شامل تھا حکومت پاکستان کو تو اس نہائیت معمولی بھارتی کرنسی سے دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی لیکن میں نے جب اپنے محکمے کو اپنی ڈاک میں پندرہ لاکھ بھارتی کرنسی بھیج کر یہ لکھا کہ اس کے عوض پندرہ لاکھ پاکستانی روپے مجھے بھیج دیں تو واپسی ڈاک میں ہی پاکستانی کرنسی مجھے مل گئی بھارت میں رہائش کے دوران مجھے بخوبی علم ہو چکا تھا کہ میرا محکمہ بھارت میں کام کرنے والے اپنے متعدد گروپس کو جو بھارتی کرنسی بھیجتا تھا اور جو روپے بھارت میں ہم دردوں سے یہ گروپ حاصل کرتے تھے ان سب کی ادائیگی پاکستان کے قیمتی ذر مبادلہ کے زخائر سے امریکی ڈالر اور بیٹش پاؤنڈ میں کی جاتی تھی یہ پاکستانی روپے ملنے سے پانچ سو مہاجر خاندانوں کے لیے زادہ راہ کا انتظام ہو گیا تھا میرے اندازے کے مطابق افغان ایر کے فلائٹ شیڈیول میں پانچ سو سے کم ہی مہاجر خاندان اس سیزن میں پاکستان جا سکتے تھے مریم اور میں نے پانچ سو لفافوں میں تین تین ہزار روپے رکھیں ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ ہر فلائٹ سے پہلے ائرپورٹ پر ہم یہ لفافے جانے والے مہاجروں کو بطار تحفہ دیں گے اور پہلے سے کسی کو اس بارے میں نہیں بتائیں گے نئے مہاجروں کی آمد بھی ابھی جاری تھی اگرچہ اس میں خاصی کمی آ چکی تھی ابھی فلائٹ شروع نہیں ہوئی تھی اور یہ اپریل کی غالباً چار یا پانچ تاریخ تھی میں حسب معمول مریم کے گھر سے واپس آیا تو میرے ہوتل کی کافی شاپ میں اسرائیلی جاسوسہ میری منتظر تھی ریسپشن سے مجھے اس کے متعلق پتا چلا وہ کافی شاپ کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی سر پر رنگ برنگی پٹیاں بانتھے گلے میں بڑے منکوں کا ہار پہنے اور چہرے پر مختلف رنگوں کی لکیرے لگائیں اس نے خود کو پہچانے نہ جانے کی کافی حد تک کامجاب کوشش کی تھی میں اس کے ٹیبل پر گیا اور اس کی آمد کی وجہ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ بولی میرے پاس وقت بہت کم ہے میں سب سے چھپ کر یہاں آئی ہوں بھارتی سفارتکاروں نے تمہیں اغوا کرنے کے لیے ہمارے سفارت خانے سے مدد مانگی ہے ہمارے دو ایجنٹ آئندہ دو تین روز میں امریکیوں کے بھیس میں تمہارے ہوتل میں ٹھہریں گے اور تم سے بے تکلف ہونے کی کوشش کریں گے ان کے پاس اسلحے کے علاوہ بے ہوش کرنے والی گیس بھی ہے ان سے بچ کے رہنا یہ کہتے ہوئے اس نے فلم کا ایک رول مجھے دیا بولی اس رول میں ان کی کئی تصویریں ہیں جو میں نے خفیہ طور پر اپنے سفارت خانے میں اتاری ہیں میں اپنے سفارت خانے سے سیدھی جہاں آئی ہوں فلم خود دھلوا لینا تمہارے احسان کا سارا تو نہیں لیکن کچھ بدلہ میں نے اتار دیا ہے یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی کافی اور سینڈوچز قبل تم ادا کر دینا یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ سے ہاتھ میں لائیا اور نشے میں ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ہرے رامہ ہرے کرشنا کا جاپ کرتی ہوئی ہوتل سے باہر جا کر اندھیروں میں غائب ہو گئی میں نے اپنے لیے کافی منگوائی اور خاصی دیر تک وہاں بیٹھا اس اسرائیلی لڑکی کے کردار کے متعلق سوچتا رہا اپنے وطن اور قوم کے لیے جاسوسی کرنا اس کا پیشہ تھا بلکل میری طرح لیکن ہم دونوں اپنے پیشوں کے علاوہ انسان بھی تھے اور انسانی ہمدردی کے تحت احسان کرنا اور احسان کا بدلہ چکانے کا جذبہ دوسرے انسانوں کی طرح ہماری فطرت میں بھی شامل تھا انسان تو انسان جانور بھی اس جذبے سے آری نہیں کتے سے لے کر ہاتھی اور چڑیا سے لے کر بعض تک سب جانوروں اور پرندوں میں یہ جذبہ موجود ہیں اگلے روز میں نے محسن کو یہ فلم رول دیا جسے ڈیولپ اور پرند نکلوا کر وہ شام کو آ گیا دونوں اسرائیلی ایجنٹوں کی چھے واضح تصاویر تھی محسن کو ان کے بارے میں میں نے کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ اپنی غیر معمولی حرکات اور خود پر قابو نہ رکھ سکنے کی وجہ سے ان اسرائیلیوں کو چکن نہ کر دیتا اور بیچاری اسرائیلی جاسوسہ مفت میں ماری جاتی مریم کی محبت خلوص اور میری سلامتی کے لیے اس کے متفکر ہونے کے باعث میں اس کے سامنے اتنا بزدل بن گیا تھا کہ میں نے اس نئی آفت کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا میں مزلسل نوٹ کر رہا تھا کہ پاکستانی لباس پہننے اردو سیکھنے اور ہر روز مستقبل کے پلان بنانے کے باوجود اس کے چہرے کی شادہ بھی کم ہو رہی تھی میں جب بھی مستقبل کے متعلق اس سے باتیں کرتا وہ خلاؤں میں گھورنے لگتی جیسے اسے میری باتوں پر یقین نہ ہو اور وہ خلاؤں میں کسی سے میری باتوں کی تصدیق چاہتی ہوں اسرائیلی لڑکی کے مطابق دونوں اسرائیلی جاسوس مسلح تھے اور ان کے پاس بےہوش کرنے والی گیس بھی تھی میں نے اس جنگی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ kill your enemy before he kills you خود پہلے حملہ کرنے کا پلان بنایا جس دن انہوں نے ہوتل میں چیک ان ہونا تھا اسی رات میں نے انہیں ختم کرنے کا منصوبہ بنایا سائنائیڈ والے میرے سلنڈر مریم کے پاس تھے اور اسے میں بتانا نہیں چاہتا تھا میں نے بڑی مشکل سے چینی دوستوں کو سمجھایا کہ مجھے ان کا ایک اور گیس سلنڈر درکار ہے اور وہ مریم کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیں وہ گیس سلنڈر لے آئے گیس ماسک پہلے ہی میرے پاس موجود تھی اپنی طرف سے مکمل تیاری کر کے اور منصوبے کو آخری ٹچ دے کر میں نے اسرائیلی جاسوسوں کا انتظار شروع کر دیا اس دوران میں نے اپنے روز کے معاملات میں کوئی فرق نہ آنے دیا دو دن بعد میں نے ان اسرائیلیوں کو کافی شاپ میں بیٹھے دیکھا میں ان کے قریب ہی ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا اور کافی کا آرڈر دے کر سگرٹ نکالا جیبوں میں ماچس تلاش کرنے کے بعد میں ان کے پاس گیا اور ماچس مانگی سگرٹ سلگا کر میں نے ان کا شکریہ دا کیا اور اپنا تعرف آصف علی نام سے کروایا اور انہیں بتایا کہ پاکستانی مہاجر ہوں اور گزشتہ کئی ماہ سے اس ہوتل میں مقیم ہوں انہوں نے بتایا کہ وہ امریکن ٹورسٹ ہیں اور آج ہی اس ہوتل میں آئے ہیں اپنے شکار کو اتنے قریب پا کر انہوں نے مجھے اپنے ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دی میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا ریٹر میری آرڈر دی ہوئی کافی اسی ٹیبل پر لے آیا میں نے بلا جھجک یہ کافی پھی اس میں کسی چیز کی ملاوٹ کا اس لیے احتمال نہیں تھا کیونکہ اس کا آرڈر میں نے اپنی ٹیبل سے دیا تھا اسرائیلی سفارتکاروں نے محض خانہ پوری اور بھارتی مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تھرڈ کلاس جاسوس بھیجے تھے ان بظاہر امریکیوں کی انگریزی نہ تو امریکی تلفز میں تھی اور نہ ہی امریکہ کے مطالق ان کی معلومات کسی پاکستانی سکول کے طالب علم سے زیادہ تھی ہم باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دول بھی رہے تھے ان کے مطالق میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ جاسوسی کے علم سے کافی حد تک نابلد صرف پیشاور قاتل تھے اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد آج رات ہی ان کا کام تمام کرنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا ان سے رخصت ہو کر میں ریسپشن پر چلا آیا اور ان امریکیوں کے مطالق پوچھا تو معلوم ہوا کہ ان کا کمرہ میرے فلور پر ہی پندرہ نمبر تھا میں حسب معمول شام کو مریم کے گھر گیا لیکن جلد ہی لوٹ آیا اور لابی میں بیٹھ کر مختلف رسالوں کی ورگ کردانی کرنے لگا میں چاہتا تھا کہ انہیں ان کے کمرے میں جاتا دیکھ لوں تو پھر اپنے کمرے میں جاؤں رات دس بجے کے قریب یہ باہر سے واپس لوٹے اور سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے بیس منٹ کا وقفہ دے کر میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا اپنا گیس سیلنڈر اور زہریلی سوئیوں والا ڈبا چیک کیا ہوتل میں آتشی اسلحے کے استعمال سے سو فیصد قتل کی واردات بنتی تھی ٹھیک گیارہ بجے گیس ماسک لگا کر اور گیس سیلنڈر ہاتھ میں لیے میں نے اپنے کمرے کی بتیاں بچھائیں اور دروازے سے باہر چھانکا ہر طرف خاموشی تھی میں بے آواز قدموں سے چلتا ان کے کمرے کے دروازے تک گیا اور دستک دی اندر سے آواز آئے میں نے حد تل امکان اپنی آواز بدلتے ہوئے کہا میں نے ویٹروں جیسی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا اندر سے آواز آئی میں بائیں دروازے کے ساتھ چپ کر کھڑا ہو گیا کیونکہ دائیں دروازہ پہلے کھلتا تھا گیس سیلنڈر میں نے اس طرح پکڑا ہوا تھا کہ گیس کے اخراج کے بٹن پر میری انگلی تھی میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ دروازہ کھلنے سے پہلے کوئی گیسٹ یا ویٹر اس فلور پر نہ آ جائے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی ایک اسرائیلی ویٹر سے پیغام لینے کے لیے دروازے سے تھوڑا سا باہر نکلا سامنے کسی کو نہ دیکھتے ہوئے اس نے بائیں طرف دیکھا جہاں میں کھڑا تھا ماسک والا چہرہ دیکھ کر اسے فوری خطرے کا احساس ہوا ادھر میں نے اس کے اپنی طرف دیکھتے ہی سیلنڈر سے گیس خارج کرنے کا بٹن دبا دیا بیق وقت دو کام ہوئے گیس اس کے نتروں میں گھسی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے پیچھے ہٹا لیکن اسے دیر ہو چکی تھی اس کے گرنے سے پہلے ہی میں نے اسے دھکا دے کر اندر پھینکا اور اسے پھلانگتے ہوئے دوسرے اسرائیلی کے بیڈ پر جا پہنچا دروازہ کھلنے سے اب تک صرف سات آٹھ سیکنڈ ہی گزرے ہو گئے دوسرے اسرائیلی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی خطرے کو بھامتے ہوئے تکیہ کے نیچے سے ریوالور اٹھانا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی میں اس کے چہرے پر گیس پھینک چکا تھا وہ چند لمحے بستر میں ہی پھڑ پڑایا اور ٹھنڈا ہو گیا میں نے پہلے دروازہ اندر سے لوک کیا اور دونوں کھڑکیاں کھول دی تاکہ گیس نکل جائے دروازے کے قریب پڑے اسرائیلی کی لاش کو میں نے اس کے بیڈ پر ڈالا دونوں نے سلیپنگ سوٹ پہن رکھے تھے میں نے ان کے ہینگروں پر لٹکے لباس مختصر سامان اور بیڈز کے ساتھ جڑی سائٹ ٹیبلز کی تلاشی لی تکیوں کے نیچے سے دو بھرے ہوئے ریوالور سامان میں صفالتو گولیاں دو سیلنڈر اور دونوں کے بٹوے ملے جن میں امریکی پاسپورٹ اور تھوڑے سے ڈالر تھے دونوں کے بٹووں سے میری ایک ایک تصویر بھی ملی یہ تصویریں اخباری نہیں بلکہ کیمرے سے کھینچی ہوئی تھی پس منظر میں آنا پورنا ہوتل تھا کسی نے ہوتل سے میرے بہار نگلتے وقت یہ تصویر اتاری تھی میں نے کھڑکیاں بند کی یہ سامان اٹھایا کمرے کی لائٹ بند کر کے نائٹ بلب جلایا اور دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گیا ان کا سب سامان اپنا پسٹل گولیاں زہریلی سوئیوں کا ڈبا سلنڈر اور گیس ماسک ائر بیگ میں ڈالے اور دروازہ لاک کر کے نیچے لابی میں آ گیا ہوتل میں میری اس رات داخلے کی انٹری ہو چکی تھی اس لیے ریسپشن پر کسی کو بتائے بغیر میں آنکھ بچا کر ہوتل سے باہر آ گیا اور وین لے کر سیدھا مریم کے گھر پہنچا میری آمد کا سن کر وہ ہڑ بڑا کر اٹھی میں نے بیگ اس کے حوالے کیا اور کہا کہ ہوتل میں مجھ سے دو اسرائیلی جاسوس مارے گئے ہیں وہ بیگ کو کسی محفوظ جگہ پر چھپا کر رکھ دے مجھے فوری واپس ہوتل پہنچنا ہے کیونکہ میری ہوتل میں واپسی کی انٹری ہو چکی ہے سارا واقعہ اسے تفصیل انکل بتاؤں گا مریم نے بھی مجھے اس وقت روکنا مناسب نہ سمجھا میں اپنے ہوتل واپس پہنچا میری غیر حاضری کسی نے محسوس نہ کی تھی کافی شاپ میں کافی پینے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا آیا اور لمبی دان کر سو گیا میری ذہنی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ دشمن کو مارتے وقت مجھے اتنا بھی افسوس نہیں ہوتا تھا جتنا کسی کو چوہا مارنے پر ہو ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے